رسول اللہ کے عہد میں جو مالی نظام تھا وہ کمزور تھا مالیاتی لحاظ سے اقتصادی پہلو سے یہ حکومت بہت ہی کمزور ترین حکومت تھی لیکن اس کمزوری نے نقصان نہیں پہنچایا چونکہ اس کمزوری کی تلافی ایمان کی قوت جذوے کی قوت اور یقین کی قوت نے پوری کی ہوئی تھی یہی بوکھے پیاسے جن کے پاس پہننے کے لیے اور سر پہ چھت نہیں تھی ان کے ایمان میں ذرا برابر اس فقر نے اثر نہیں ڈالا بلکہ وہ دوسروں سے بڑھ کر جان نصاری و جان فیدا کرنے کے لیے تیار تھے اور کی بھی انہوں نے اس کے بعد دوسرا دور خلافت شروع ہوا اور خلیفہ اول کے زمانے میں اقتصاد مضبوط تھی اتنی مضبوط نہیں تھی رسول اللہ کے زمانے سے تھوڑی بہتر ہو گئی کچھ مسائل پیدا ہوئے کچھ حوادث رنما ہوئے لیکن آستہ آستہ لوگ مسلمان بھی ہونا شروع ہوئے تعداد مسلمانوں کی بڑھتی گئی علاقے بھی بڑھتے گئے اور ان کا زکاة اور ٹیکس اضافہ ہوتا گیا لیکن اتنی مضبوط اقتصاد نہیں تھی کہ مسلمان آسودہ ہو جائیں جیسے آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گزارہ کرتے تھے اس حد تک پہنچ چکے تھے یعنی خلیفہ دوبم کے خلیفہ اول کے زمانے میں مہاجرین اب انسار پر بروسہ نہیں کرتے تھے ان کے رہین منت نہیں تھے ان کی اپنی درامت کا بھی ذریعہ بن گیا تھا ایک تو خود کامکاج بھی انہوں نے ڈونڈ لیا تھا اور دوسرا بیت المال سے ان کو اتنا مل جاتا تھا کہ یہ کسی دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنے رسول اللہ نے جو حکومت چھوڑی خلیفہ کے لیے یعنی خلیفہ آگئے رسول اللہ کے اس بنائی ہوئے نظام میں اس میں اقتصاد کمزور تھی لیکن ایک بہت ہی آئیڈیل حالت خلیفہ کو ملی یعنی مسلمان فکری لحاظ سے آشفتہ نہیں تھے پریشان حال نہیں تھے تشویش نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اور یہ جو خلافت کا فیصلہ ہوا یہ بھی اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ فکری طور پر ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خلفشار نہیں تھا کوئی فتنہ نہیں تھا کوئی اور چیزیں ان کے اندر ایسی موجود نہیں تھیں کوشش کی گئی اس فیصلے کو انکار کرنے کے لیے لیکن امیر المومنی نے خود یہ رائے قبول نہیں کی اور یہ کسی حاکم کو ایسا میدان مل جائے کہ ایک بالکل مطی قوم اطاعت گزار قوم تسلیم قوم اور با ایمان قوم کسی حاکم کو مل جائے بے شک اقتصاد کمزور ہو یہ بہت ہی آئیڈیل ہے یہ بہت ہی آلہ محول ہے اگر کسی حاکم کو یہ میسر آ جائیں جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں دوسرے پہلو سے اس پہلو سے نہیں پاکستانی قوم ہے جس حکمران کو بھی پاکستانی قوم ملتی ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے چونکہ اتنی مطی قوم اتنی وفادار قوم ہر حکمران کی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے نہ پاکستان کے پڑوس میں ہے نہ پاکستان کے اڑوس میں ہے نہ پاکستان سے دور کسی خطے میں ایسی قوم پائی جاتی ہے کہ جو ہر قسم کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں حاکم پر ذرا برابر کوئی اعتراض نہیں کرتے کوئی انگلی نہیں اٹھاتے کوئی مطالبہ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے حاکم خود کہیں بھی ہم ان کی چیخیں نکال دیں گے یہ چیختے تک نہیں ہیں وہ اتنا ان کے اوپر بوجھ ڈال دیں پھر بھی یہ آواز تک نہیں نکالتے اور یہ آئیڈیل قوم ہیں ہر حکمران کے لیے جیسا بھی ہو وہ باصلاحیت ہو بے صلاحیت ہو نا اہل ہو اہل ہو کرپٹ ہو نہ ہو سادق ہو امین ہو کازب ہو جھوٹا ہو خیانتکار ہو یہ قوم جس کو مل گئی اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں اور ایسا ہی ہوا جرنیل آیا راضی گیا جمہوری لوگ آئے راضی رہے ہیں اس قوم سے قوم بھی ان سے راضی ہیں یہ یعنی کوئی چیز ہے اس قوم کے اندر جس سے یہ ہر قسم کے حکمران کے سامنے رام قوم ہیں ایک ریور ہے جو بالکل اس کے تابع ہیں رام ہیں آواز نہیں اٹھاتے کوئی اعتراض نہیں کرتے اس طرح کی قوم آئیڈیل ہے لیکن وہ رسول اللہ نے جو امت چھوڑی وہ اس طرح کی اس وجہ سے نہیں تھی رام وہ ایمان کی وجہ سے یقین کی وجہ سے ہدایت کی وجہ سے تعلیمات رسول اللہ کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے ان کے اندر یہ احساس یا یہ حالت موجود تھی کہ جو کچھ حضور نے ہمیں دیا ہے ہمارا فریضہ ہے اس کو باقی رکھنا اس کو خراب نہ کریں ہم اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے خراب کرنی کی تو ہم اس کو روکیں اور سب سے بڑھ کر امیر المومنین نے یہ فیداکاری کی کہ باوجود اس کے کہ اپنا حق سمجھتے تھے لیکن پھر بھی کوئی اقدام نہیں کیا کوئی چیلنج نہیں کیا کوئی کسی قسم کا لوگوں کو بھی نہیں بڑھکایا اور اکسایا بلکہ جو امیر المومنین وہ بڑھکا رہے تھے انہیں ڈانٹ کے چھپ کرا دیا امیر المومنین نے پھر جو حالات خلیفہ دوم کو ملے خلیفہ اول نے جو قوم اور حالات سیاسی اور اقتصادی خلیفہ دوم کے لئے چھوڑے وہ اس سے بہتر تھے جو رسول اللہ کے اہد میں خلیفہ اول کو ملے خصوصا اقتصادی طور پر اقتصادی طور پر کچھ بہتری آ چکی تھی لوگ اب اس فقر و فاقع شدید میں مبتلا نہیں تھے اپنی زندگیوں کا بوجھ مرفع بھی نہیں تھے بہت خوشحال بھی نہیں تھے لیکن محتاج بھی نہیں تھے اپنی زندگیوں کا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو گئے تھے اور جہاں سے مسلمانوں کا آئیڈیل اہد شروع ہوتا ہے اقتصادی لحاظ سے وہ خلیفہ اے دوہم کا زمانہ ہے جب فتوحات ہوئیں اور ذرخیس علاقے مفتوحہ ہوئے ان پر قبضہ ہوا اور سلطنت پھیلی اس تیزی کے ساتھ پھیلی کہ مختصر عرصے میں تین بریازموں تک اس کی سرحدیں جا پہنچیں اور اس کے نتیجے میں جو اموال آئے اور مسلمانوں کے ہاتھ لگے مسلمانوں کی جمعیت میں بھی اضافہ ہوا ان کے مال میں بھی اضافہ ہوا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے چاندی تھی یہ زمانہ جس طرف ریل پیل تھی دولت کی اور سروت کی باوجود اس کے کہ خلیفہ کی طرف سے شدید اقتصادی ڈسپلن قائم تھا لوٹ مار نہیں ہونے دیتے تھے لیکن خود سے انہوں نے مسلمانوں کو کافی مواقع فرام کیے وہ تھے مختلف طبقات کو اس وجہ سے سب راضی تھے خلیفہ سے اس ڈسپلن کے باوجود بھی ہر طبقہ مطمئن تھا راضی تھا اسے مل رہا تھا مثلا ایک طبقہ جس کا نہ کسی جنگ میں کوئی کردار ہے نہ کسی اور خدمات میں کوئی کردار ہے اور علمی ان پر پابندی تھی کہ آپ کچھ بھی نہ کریں صرف گھر میں رہیں اپنی بیویوں کے پاس اپنے بچوں کے پاس حدیث نہیں بیان کرنی مدینہ سے باہر نہیں جانا بڑی جید شخصیات قابل شخصیات کے اوپر یہ پابندی تھی جنگوں میں بھی ان کو نہیں بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے بھی ان کو نہیں بھیجتے تھے مدینہ میں بھی ان کو کوئی علمی فعالیت کرنے کی اجازت نہیں تھی اسی ڈسپلن کا حصہ تھا جو خلیفہ نے قائم کیا تھا اس سوسائٹی کے اندر کہ یہ طبقہ بالکل ڈیڈ رہے یہ فعال ایکٹیو نہ ہو ان کو بالکل منجمد کر کے رکھا لیکن بیت المال اور وظیفہ ان کا بھی اعلیٰ درجہ کا تھا مجاہدوں سے زیادہ تھا ان میں سے بعض کا جن کا کوئی نہ فتوحات میں عمل دخل تھا نہ کسی تبلیغ میں نہ کسی اور کام میں ان کی فعالیت تھی اس لیے یہ بھی مرفع تھے خوشحال تھے اور پھر جو باقی علاقوں میں چلے جاتے تھے میدانی کام کرتے تھے ان کے اور زیادہ وارے نیارے تھے خلیفہ سیوم کو تاریخی اگر سیاست میں حکومتوں کی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ آئیڈیل حکومت خلیفہ سیوم کو ملی مرفع پیسہ دولت مند ترین حکومت روح زمین پر اقتصادی لحاظ سپر پاور اسکری لحاظ فوجی لحاظ سپر پاور یہ خلیفہ سیوم کو یہ حکومت ملی اور اتنی مضبوط حکومت اور اتنی مرفع حکومت اور اتنی ہر لحاظ سے حکومت منظم خلیفہ کو ملی خلیفہ چونکہ خاندانی طور پر نصب کے لحاظ سے بنومیہ سے تعلق تھا اور بنومیہ نے ان کے آتے ہی ڈنکے بجائے کہ چونکہ ان کے خاندان کے آ گئے ہیں خلیفہ لحاظا وہ جس چیز کے منتظر تھی انہیں موقع مل گیا اور حکومت کے اندر رکھنا کیا خلیفہ نے بھی کوئی ایسا ڈسپلن نہیں ان کے لئے رکھا کہ یہ نہیں آسکتے اور خلیفہ دوم والا ڈسپلن باقی رہے انہوں نے بلکل اس سیاسی ڈھانچے کو بدل دیا اور اقتصادی نظام بلکل دگرگن کر دیا اقتصادی رگیں اقتصادی منابع اور اقتصادی جتنے آمدن کے بڑے ذریعے تھے وہ سارے بنومیہ کے سپرد ہو گئے اور بنومیہ نے یوں نہیں کہ اسے حکومتی مد میں استعمال کیا اسے حضرت ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ کی رضوان اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اور حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ جعلو مال اللہ دولا وعباد اللہ خوالا ودین اللہ دخلا بنومیہ کو جو ہی موقع ملا اسی عید میں انہوں نے مال کو مال خدا کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا اور بندگان خدا کو تنگ دست کر دیا خوالا یعنی بالکل توہی دست یہ ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے روز مرہ کی گزر بسر لوگوں کے لئے دشوار ہو گئی اسی امیر سلطنت کے لوگوں کے لئے اور سلطنت کا دائرہ خلیفہ سیوم کے زمانے میں اور بڑھا کم نہیں ہوا مزید اضافہ ہوا مزید دولت و سروت والے علاقے قلم روح سلطنت میں شامل ہوئے لیکن لوگوں کی حالت دن بدن پتلی ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ لوگ بھٹ پڑے لاوہ ابل پڑا اور لوگوں نے پہلے زبانی اعتراض کیا پھر اس کے بعد عملی اعتراض کیا جلسے جلوس شروع کر دیئے اور پھر جب بلکل کسی نے نہیں سنی چھے سال تک لوگ اعتراض کرتے رہے لیکن لفظی طور پر گلے شکوے جہاں بیٹھنا ادھر بات کرنا ادھر بات کرنا لیکن جب چھے سال گزرے اور کسی نے نہیں سنی اس کے بعد عملی اعتراضات شروع ہوئے مختلف شہروں کے اندر ان والیوں کے نافرمانی شروع ہوئی اور ان والیوں کے شکایات مرکز میں پہنچانا شروع ہوئی مرکز سے ان کے لئے کوئی چونکہ وہاں بھی مروان جیسا وزیراعظم بیٹھا ہوا تھا جو خود سرغنا تھا بنو امیہ کا اور جس نے یہ سارا دیزائن کیا بنو امیہ کے لئے مسئلہ اس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی اور خلیفہ کو آگاہ بھی نہیں کیا جیسے بعض تاریخوں کے اندر ہے کہ خلیفہ سے جو بات پوچھتے تھے وہ کہتے تھے میرے علم میں نہیں ہیں اور پھر یہ لوگ پھٹ پڑے محترز ادھر ادھر سے مختلف شہروں سے جمع ہوئے تاریخ میں پڑھیں آپ تاریخ تبری اردو میں موجود ہے تیسری جلد میں تاریخ تبری کے آپ پڑھیں یہ باب ضرور پڑھیں وہاں پر کہ اس اہد میں مسلمانوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی کس چیز نے مسلمانوں کو اعتراض پر اٹھایا سن لیا اعتراض سن کے انہیں وعدہ دے دیا البتہ پہلے نہیں سنا لیکن کچھ لوگوں کی مداخلت سے کچھ خیرخوا تھے جو بیچ میں پڑے وہ اعتراض کرنے والوں سے بھی ان کا اعتماد ان پر تھا اور خلیفہ کا بھی ان پر اعتماد تھا اور جس میں امیر المومنین نے بنیادی کردار آدھا کی آلی علیہ السلام نے وہ لوگ ان کا نامہ لے کر چلے گئے یہ کہ معایدہ کہ ان کے سارے اعتراضات سنے جائیں گے ان کی شکایات دور کی جائیں گی جس کے ساتھ جو ظلم ستم ہوا ہے وہ تلافی کی جائے گی اور جو جن حکمرانوں پر جن والیوں پر ان کو اعتراض ہیں وہ تبدیل سے دفتر سے مرکزی حکومتی دفتر سے ایک اور قاسد روانہ ہوا خلیفہ کے سواری پر وہ اونٹ خلیفہ کا تھا اس پر بیٹھ کر جا رہا تھا اور ان کا غلام بھی تھا اپنا اس سے پکڑا کدھر جا رہے ہو اس نے کہ پیغام لے کے مصر جا رہا ہوں تلاشی لی تو خط نکلا اور اس خط میں لکھا ہوا وہ پھر واپس آگئے کہ ہمارے ساتھ معایدہ یہ ہوا تھا تو خلیفہ نے لاعلمی کا اظہار کیا کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا قسم کھا کہ یہ نہ مجھے علم ہے اس خط نہ میں لکھا ہے پھر یہی تھا کہ آپ دونے آپ کے دفتر سے آپ کا غلام آپ کی سواری جا رہی ہے تو کس نے لکھا ہے ظاہر وہ مروان نے لکھا تھا لوگوں نے کہا بھی کہ آپ مروان کو بلائیں اور اسے پوچھیں کہ اس نے کیوں یہ حرکت کی ہے لیکن یہ ناممکن تھا کہ بنومی یا کہ کسی اتنے بڑے آدمی کو بلا کے محاسبہ کرنا اور احتساب کرنا اس کا مواخضہ کرنا بھی مشکل تھا اور کہہ دیا کہ اس سے نہیں بلا سکتا اس سے نہیں کچھ پوچھ کر سکتا اس سے معاملات بگڑ گئے اور پھر آخر کار ہو گیا جو نہیں ہونا تھا خلیفہ کو انہوں نے محاصرہ رکھا انچاس دن پچاس دن پورے محاصرہ رکھا ان انچاس دنوں میں وہ محاصرہ کرنے والے شروع میں کہتے ہیں چھے سو آدمی تھے جو شروع میں آئے تھے پھر آخر میں دو سو رہ گئے دو سو آدمیوں کے محاصرے میں یہ امیہ بن امیہ اپنے خلیفہ جنہوں نے ان کو نوازا تھا ان کی مدد کے لئے نہیں آئے اگر دو سو بھی آ جاتے مقابلہ کر کے آزاد کرا لے تھے دو سو نہیں تھے بندے خلیفہ کے ہمی مدینہ میں مکہ میں ان تین بریازموں میں پھیلی ریاست کے اندر دو سو آدمیوں کا مقابلہ کرنے کیلئے افرادی قوت نہیں تھی یہ کون مانتا ہے عقل سلیم کا مالک آدمی اور یہ دو سو بندوں کا مقابلہ کرنے کے جس نے خلیفہ کو چنا تھا یہ ساری موجود تھی تمام آزاز سمیت جو ویٹو پاور تھے جن کی ووٹ کاسٹنگ ووٹ تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی یہ موجود تھے اس وقت خلیفہ کو نمزد کرنے والے فیصلہ ان کے حق میں دینے والے یہ مدینہ میں موجود تھے حضرت ساد جرنیل آزم جنہوں نے تین بریازموں تک سلطنت پھیلائی ہے جس کی فتوحات نے جس کی تلوار نے وہ خود موجود ہیں یہ سپریم کونسل میں تھے اس الیکٹورل کالج میں تھے یہ ان کے ووٹ سے خلیفہ بنے یہ بھی موجود تھے حضرت زبیر ابن عوام موجود تھے مدینہ میں موجود تھے حضرت تلہ موجود تھے اور امیر المومنین بھی موجود تھے چھٹے خود خلیفہ تھے کہ وہ خلافت پر تھے یعنی جن لوگوں نے خلیفہ کو خلافت پر چون وہ سارے مدینہ میں موجود ہیں اور ان میں سے صرف ایک آدمی کوشش کر رہے ہیں معاملات کو سلجانے کی باقی ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے اور جب ان کے پاس خلیفہ کے حامی جب خلیفہ پہلے تو مروان سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا تھا اس معاملے کو پھر جب خطرہ بڑھ گیا تو پھر اس نے ان کے پاس کچھ کے پاس خود گیا ان بزرگوں کے پاس اور کچھ کے پاس پیغام بیجا اور جس کے پاس پیغام بیجا انہوں نے معذرت کر لی کہ ان حالات میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے یہ بہت ایک اہم موضوع ہے کہ اس کونسل نے تو خلیفہ کو چنا تھا اور آج لا تعلق ہو کہ کیوں بیٹھ گئی ہے یہ کونسل بلکہ ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عبد الرحمن ابن عوف پر کہا کہ دیکھا آپ کے فیصلے کا نتیجہ اس وقت جو آپ نے فیصلہ کیا تھا تو نتیجہ دیکھا آپ تو انہوں نے کہا کہ پھر دیکھ لیا میں نے نتیجہ لیکن اب میرا ساتھ دو ہم دونوں تلوار اٹھاتے ہیں اور فیصلے کی جو تلافی کرتے ہیں جو ہو گیا تھا اس کی تلافی کرتے ہیں امیر المومنی نے فرمایا تلوار علاج نہیں ہے خب یہ حالات کیوں پہنچے خلیفہ تک رسائی ہوئی خلیفہ کشی کیوں ہوئی یہ بنومیہ کے اقدامات کی وجہ سے اس دوران بنومیہ نے کیا بڑا کام کیا اقتصادی لوٹ مار کی مالی دور پر لوٹ مار کی اس لوٹ مار کو امیر المومنی نے بیان فرماتے ہیں اپنے اہد حکومت میں کیا کیا بنومیہ نے امیر المومنین کو جو حکومت ملی وہ ہر لحاظ سے دیوالیہ حکومت تھی بلکل ایک دیوالیہ سسٹم امیر المومنین کے سپورٹ کیا گیا اور اسی وجہ سے کیا گیا اگر وہ منظم ہوتا جس سرخ خلیفہ دوم کا ایک بہت منظم سسٹم تھا اور اب تیسرے خلیفہ کی باری تھی وہاں علی 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 اسلام کا نام تھا لسٹ میں کہ ان کو بھی بنائیں لیکن ووٹ نہیں ملا چونکہ منظم نظام میں علی کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ کسی اور کو موقع دیں اب جب بنظمی ہو چکی ہے اور سخت بنظمی ہو چکی ہے سیاسی سماجی اور سب سے بڑا بگاڑ اقتصادی طور پر پیدا ہو چکا ہے ایسے میں اب اس وقت امیر المومنین کی حقانیت ان کو سمجھ میں آگئی محرومیت تلافی کرنے کی کوشش کی وہ کام جو پہلے نہیں کیا وہ آج کرنے جا رہے تھے نا یہ نہیں تھی وجہ وجہ یہ تھی کہ اب ایک تو کوئی اور ایسا ہے نہیں جس کے حوالے یہ سسٹم کیا جائے اور جو حالات کو سنبھال لے اور جو سب فریقین اس کے اوپر یعنی محترز بھی اور سیاسی لوگ بھی سب اس پر راضی ہو جائیں امیر المومنین دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اہل بیعت کے متعلق ہمیشہ سے شروع سے محتاط پالیسی تھی ابھی میں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ایک روایت امیر المومنین کے زبانی عرض کروں گا کہ امیر المومنین کے بارے میں اقتصادی پالیسی اہل بیعت کے بارے میں کیا تھی حکومتی پالیسی تینوں ادوار خلافت میں خود علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اقتصادی پالیسی کیا تھی اب اہل بیعت اپوزیشن کی حصیت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کے اوپر نظر تھی اور ہمیشہ تک رہی ہے امام اصر کے غیبت تک اہل بیعت کا کھٹکہ آئیمہ کا کھٹکہ ہر حکومت کے دل میں تھا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ یہ جو عام طور پر ایک آمیانہ سی بات کرتے ہیں بہت آمیانہ بات کہ آئیمہ میں سے کسی اور نے قیام کیوں نہیں کیا امام حسین نے کیا باقی کسی امام نے کیوں قیام نہیں کیا سیاست میں حصہ نہیں لیا اور سیاسی کوئی کام نہیں کیا یہ آمیانہ سی بات ہے جاہلانہ بات ہے یعنی یہ سوال سے لگتا ہے کہ یہ شخص ابجد سے بھی آشنا نہیں ہے نہ امامت سے نہ تاریخ سے نہ سیرت سے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے یہ فقط فیس بک پہ رہتا ہے اور انشینٹ سنتا کہتا ہے پڑھا نہیں ہے ایک ایک بین لطیف ذہن کو سمجھ میں آتی ہیں موٹے دماغوں کو موٹی بات بتانی ہوتی ہے امام نے ایک موٹا سا جواب ان کو دیا ان کے ذہن کے مطابق وہ یہ تھا کہ اگر کسی امام نے سیاست میں حصہ نہیں لیا تو پھر ہر امام کو شہید کیوں کیا اور کیا بھی حکومتوں نے چوروں نے نہیں کیا گینگسٹر نے نہیں کیا قاتلوں نے قرائے کے قاتلوں نے نہیں کیا سب امام حکومتوں کی کیوں شہید ہوئے اگر امام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا حکومتوں سے کوئی غرض نہیں تھی تو ایسے بے ضرر لوگوں کو حکومتیں کیوں مارے بات غور طلب ہے کہ حکومت کس کو راستے سے ہٹ آتی ہے جس سے حکومت کو خطرہ ہو اور وہ بھی احتمالی خطرہ یا موہوم خطرہ نہیں جس سے حقیقی خطرہ ہو اور اہل بیعت سے ہمیشہ ہر حکومت خطرے میں تھی اور انہوں نے مناسب اقدام کیے ہوئے تھے اہل بیعت کو محدود کرنے میں لوگوں کو اہل بیعت سے اور اہل بیعت کو لوگوں سے دونوں کام کے پابندیاں لگائی ہوئی تھی لوگوں پر پابندیاں تھی کہ آپ نہیں آسکتے آئمہ پر پابندیاں تھی آپ کسی شہر میں نہیں جا سکتے یا بعض اوقات خلق خلفہ حکمران بنومی اور بنو آباس کے خیرخواہی کی نیت بظاہر رکھ کر ان کو اپنے پاس بلا لیتے تھے جیسے مامون الرشید نے کیا امام رضا کو خوراسان میں اپنے دربار میں بلا لیا بظاہر کیا تھا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے میں چاہتا ہوں روزانہ آپ کی زیارت کروں آپ مقدس ہستی ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں مجھ سے دور نہ رہیں آپ ساتھ کیوں رکھا چونکہ اسے پتہ تھا کہ مشکل بن سکتی ہے بعضوں نے اس طرح کی حرکات کی بعضوں نے زندانوں میں ڈالا اور بعضوں نے اور نظربندیوں میں رکھا آئمہ آپ توجہ کریں کہ ایک امام خراسان میں ہے دو امام کازمین میں ہیں دو امام سامرہ میں ہیں اور بقی میں ہیں کچھ یہ قائدے کے مطابق تو سب کا مزار بقی میں ہونا چاہیے تھا چونکہ آئمہ کا اصل وطن مدینہ ہے تو رہلت کے بعد شہادت کے بعد بقی میں دفن ہونا چاہیے تھا لیکن یہ آئمہ جو بقی میں نہیں اپنے وطن میں یہ کیوں آئے اس لیے کہ خطرہ تھا ان سے اور ان شہروں میں لا کر یہ جو سامرہ میں مدہون امام ہیں ان کو اسکریین کہتے ہیں امام یازدوم کا لقب ہی اسکری ہے اور امام تقی علیہ سلام کو بھی کہتے ہیں اسکری ہیں کیوں کہتے ہیں اسکری اس لیے نہیں کہ ان کا نام اسکری تھا یا ان کا خاندانی نام یا آبائی نام اسکری تھا اس لیے نہیں تھا اسکری اسکر چھونی کو کہتے ہیں فوج کو کہتے ہیں سپاہ کو کہتے ہیں اور یہ دو امام وہ تھے جو پوری عمر فوج کے کنٹرول میں رہے فوجی علاقے میں رہے چھونی میں رہے کینٹ میں رہے اس لیے اسکری ہیں ان کو پابند رکھا گیا زیر نظر رکھنے کے لیے تو یہ امام نے فرمایا کہ یہ سارے اہمہ نے اس لیے شہدت نوش کی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تھے اس وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا اور ان کا اہد اگر دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ کسی امام نے امامت کا تقاضی چھوڑا نہیں ہے امامت کا فریضہ اور ذمہ داری پوری کی ہے امامت کو محدود کرنا محجور کرنا لوگوں سے دور رکھنا اور لوگوں کو امام سے دور رکھنا یہ تمام حکومتوں کی پالیسیاں تھی اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ یہ اقدامات کیے ہیں اس کو امیر المومنین علیہ السلام یہاں وضاحت کر رہے ہیں نیجو البلاغہ میں کہ ہمارے بارے میں یہ پالیسی تھی اب جس اہل بیعت سے اتنے محتاط ہیں سارے لوگ سارے طبقات ان کو حکومت کیوں دے رہے ہیں یہ بھی ایک سوال خلیفہ بنایا گیا تو جس سے دور رکھا جاتا ہے اس کو کون خلیفہ بناتا ہے خب آپ پہلے یہ تو دیکھو کہ کس سسٹم کا خلیفہ بنایا جا رہے ہے کس نظام کا امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے میں تمہاری حکومت دی گئی جب تمہاری حالت اور لوٹی ہوئی قوم اور منتشر ذہن اور افراد تفری اور جو شرازہ بکھرا ہوا یہ میرے حوالے کر دیا گیا کہ اس کو اب آپ سمالیں امیر المومنین اس لئے حاضر نہیں ہوئے فرمایا میں نہیں لیتا ہوں جو پہلے جدر جاتے تھے اب بھی ادھر ہی جاؤ حضرت نے فرمایا پھر اتمام حجت ہوئی مجھ پر چونکہ سارے جمع ہو کے آئے ہیں تو اب میرے لیے چارہ نہیں تھا لیکن فرمایا کہ مجھے معلوم تھا ہونا کیا ہے اقتصادی طور پر مکمل دیوالیہ حکومت تھی بیت المال میں کچھ بھی نہیں تھا بیت المال کے ہر چیز بنو میں یا کے گھروں میں تھی بنو میں سلطنت کے اندر بنو امیہ کا ایک اقتصادی نیٹ ورک بنا ہوا تھا سارا بیت المال اس کے اندر تھا اب ایسے میں امیر المومنین نے حکومت سنبھالی ہے اس کے بارے میں اب توجہ فرمائیں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں خطبہ پندرہ ہے نہج البلاغہ کا نہج البلاغہ ایک صفحہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے موبائل پہ پڑھ دو ایپس بنی ہوئے بہت اچھے خدا جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مواقع سوشل میڈیا پہ لوگوں کے لئے فرام کر دی ہیں بہت اچھے تلاوت بھی ہے ٹیکسٹ بھی ہے تفسیر بھی ہے ترجمہ بھی ہے اپنے موبائل میں رکھ لیں کسی وقت دن میں مل جاتے ہیں اتنا وقت پانچ دس منٹ تو مل جاتے ہیں قرآن کا ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیں ترجمہ کے ساتھ قرآن پورا پڑھ لیں پھر اس کے بعد ایک تفسیر لے لیں وہ بھی موجود ہیں تفسیر ہوگا پڑھنا ایک صفحہ روز پڑھیں نہجل بلاغہ کا تابقی آپ کو اس دنیا سے تھوڑے آشنای ہو اور پھر نہجل بلاغہ کی دنیا سے آپ آشنا ہوں گے تو پھر اپنی دنیا سے فورا نکل جائیں جس میں رہ رہے ہیں ابھی جس میں خوش ہیں یہ دنیا آپ کوئی تکلیف دے ہو جائے گی یہ میں شرطیہ کہتا ہوں کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی غیر مسلم نہجل بلاغہ شروع کر دے پڑھنا غور کے ساتھ دکت کے ساتھ اور جب دنیا یہ نہجل بلاغہ سے آشنا ہوگا اس کو اپنی دنیا جس میں وہ رہ رہا ہے یہ تکلیف دے ہو جائے گی اس میں اس کا گزارہ مشکل ہو جائے گا یہ اس کے لئے قابل تحمل نہیں رہے گی یہ دنیا اگر علی کے دنیا میں چلے گئے آپ علی کے دنیا سے آشنا ہو گئے آپ مطالعہ میں رکھیں تاکہ اجنبیت ختم ہو خطبہ نمبر پندرہ نیجل بلاغہ کا ترجمہ حضرت اللہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علی آپ کے گھروں میں موجود ہے وَمِن قَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مَا رَدَّهُ عَلَى المُسْلِمِينَ مِن قَطَعِ عُسْمَانِ یعنی وہ اموال جو خلیفہ سیوم کے زمانے میں بنومیہ نے بانٹ لیے تھے بیت المال سارا دول بنا لیا تھا جاگیر بنا لیا تھا آپس میں تقسیم کر لیا تھا اس کو واپس بیت المال میں لانے کے لیے امیر المومنی نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا اور روایت میں ہے کہ یہ ایک بڑے خطبے کا حصہ ہے یہ مختصر خطبہ خطبہ نمور چھوٹا سا ہے یہ بڑے خطبے کا حصہ ہے جو امیر المومنی نے اپنی حکومت کے دوسرے دن بیان فرمایا مدینہ کے اندر صدارتی خطبہ یا پہلا خطاب قوم کو عوام کو یہ فرمایا اگر بیت المال میں نے پایا دیکھا کسی جگہ بیت المال سے عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں یعنی یہ کنایا ہے ایک عدبی تعبیر ہے بیت المال اگر عورتوں کا جہیز بن گیا ہے یا بیت المال عورتوں کا حق مہر بن گیا ہے اور بیت المال سے شادیاں کی گئے یا ولی میں کھلائے گئے ہیں تو یقین جان لو کہ وَمُولِكَ بِحِلْ اِمَا اور بیت المال کے ذریعے سے لونڈیاں خریدی گئی ہیں اور اپنے گھر بنائے گئے ہیں تو میں کیا کروں گا لَوْ وَجَدْتُهُ لَرَدَدْتُهُ میں اسے پائی پائی واپس کروں گا جہاں بھی ہے یہ ایک کنایا ہے مبالغہ ہے اس آدھ تک یعنی بیت المال اگر خرچ بھی ہو چکا ہے تم نے خرچ کر دیا ہے پھر بھی واپس لوں گا کچھ بیت المال ہوتا ہے انسان لے گیا ہے جیسے ابھی پاکستان کے لوٹنے والے ان کے ایکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے ان کے فیکٹریوں میں ہیں ان کے پلانٹ ہیں ان کے جاگیریں ہیں جایدادیں لیکن کچھ بیت المال ایسا ہے جو یہ خرچ کر چکے ہیں اب نہیں ہے موجود ان کے پاس امیر المومین فرماتے ہیں وہ جو موجود ہے وہ تو لوں گا ہی جو موجود نہیں ہے خرچ ہو چکا ہے اور وہ خرچ بھی عورتوں کے اوپر ہو چکا ہے تو میں وہاں سے بھی واپس پلٹا ہوں گا لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعْتَنْ وسط زندگی کی وسط عدل کے اندر ہے عدالت میں وسط ہے عدل میں انسان سکھی رہتا ہے چین سے رہتا ہے وَمَنْ زَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلِ فَلْجَوْرُ عَلَيْهِ اَزْيَقَ اور جس کو عدل میں تنگی محسوس ہوتی ہے عدالت میں تو ظلم و ستم اس کے لئے اور زیادہ تنگی کر دے گا جو عدالت میں بھی چین محسوس نہیں کرتا سکھ محسوس نہیں کرتا اور آسودگی محسوس نہیں کرتا ظلم و جور اس کے لئے زیادہ دشوارتار ہو جائے گا وہ اسی طرح خطبہ دیگر ہے خطبہ ایک سو خطبہ تین میں پہلے مشاہدہ کریں کہ امیر المومنین تفسرہ فرماتے ہیں کہ بنومیہ نے کیا کیا بیت المال کے ساتھ اس دور میں جب ان کو بیت المال موقع ملا دروازے کھلے ان پر پھر انہوں نے کمی نہیں کی خطبہ نمبر تین یہ ایک بڑا نادر خطبہ ہے اور باز علماء اہل سنت جو نحج البلاغہ سے گریز کرتے ہیں عموماً اہل سنت نحج البلاغہ سے اتنی قربت نہیں رکھتے ان سے نہیں رکھتے اس خطبے کی وجہ سے باقی باتیں پھر کسی طرح حازم کر لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں لیکن یہ خطبہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری نحج البلاغہ کو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کلام امیر المومنی نہیں ہے یہ شیعوں نے گھڑ لیا ہے یہ سید رضی نے خود خطبے بنائے ہیں جبکہ نحج البلاغہ کے مسادر ماخذ اور منابع یہ اکثر اہل سنت سے ہیں اہل سنت کے راویوں نے یہ خطبات ذکر کیے ہیں اور کتابوں کے اندر مندرج ہیں اور آج بھی ان کتابوں کے اندر یہ خطبات درج ہیں اور نحج البلاغہ کے جو تحقیق ہوئی ہے اس میں ایک تحق اور زیادہ امدہ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے چونکہ پاکستان میں جو ماحول فرقہ وارانہ ہے سنی شیعہ یہ پوری دنیا میں نہیں ہے یہ بہت خراب ماحول ہے پاکستان میں دونوں طرف سے شیعہ کی جانب سے بھی اور سنی کی جانب سے بھی واحد ملک ہے پاکستان جس میں اتنا نفرت اور تشدد اور اتنی منافرت پائی جاتی ہے اس سال بڑا لوگوں کو خطرہ تھا کہ طالبان افغانستان پہ قابض ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ میں نے خود بھی خطبے میں کہا تھا کہ یہ ایک امتحان ہے طالبان کا محرم میں ان کو اقتدار ملا ہے اور انہوں نے افغانستان پہ اپنا تسلط قائم کیا ہے محرم میں تو یہ ان کا بڑا امتحان ہے کہ اب یہ محرم میں کیا کریں گے ابھی تک خبریں تو دماغہ ہوا ہے اور دو مومن شہد ہوئے ہیں باقی ملک سے بھی اور افغانستان سے بھی خبریں ابھی تک جو میں آنے سے پہلے دیکھیں تو ٹھیک تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس دوران طالبان نے خود مجلس میں شرکت کی ہے مزار شریف میں مجلس میں جا کے خود مجلس پڑھی ہے اور انہوں نے شیعوں کو کہا ہے کہ آپ بالکل اپنے روایتی طریقوں سے جیسے آپ جلوس نکالتے ہیں کریں حفاظت ہم کریں گے اور تصویریں آئیں ویڈیو آئیں کہ شیعہ علم اٹھا کے شبیہ نکال کے اور ازاداری کر رہے ہیں اور طالبان بندو کے اٹھا کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ افغانستان جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہاں کیا ماحول ہے پاکستان آپ دیکھیں کیا ماحول ہے کرفیو میں جلوس نکلتا ہے وہاں طالبان سے زیادہ شدت تو کسی میں نہیں ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں جلوسوں کی اور پاکستان میں کیا کر رہے ہیں لوگ ان جلوسوں کے ساتھ اس لئے پاکستان زیادہ آشفتہ اور زیادہ مشکل کا شکار ہے یہ اس کے اندر مسائل زیادہ ہیں عزیزان دونوں طرف سے ہیں بلکل ذہنوں میں کھوپڑیوں میں غلط مواد بھرا ہوا ہے نہج البلاغہ کو انکار کرتے ہیں پاکستانی اعلی سنت نہج البلاغہ سے بلکل بائیکارٹ ہے ان کا لیکن غیر پاکستانی اعلی سنت مصری اعلی سنت دمشقی اعلی سنت دبنانی اعلی سنت عراقی اعلی سنت نہج البلاغہ کو متعارف کرانے والے اعلی سنت ہیں یہ دلچسپ بات ہے آپ کے لئے یہی کتاب جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے یہ ایک اعلی سنت محقق کی تصحیش ادھا کتاب ہے نہج البلاغہ دو بڑے جید علماء اعلی سنت کے اپنے زمانے کے نمبر ون عالم جن کو کہہ سکتے ہیں ایک مفتی محمد عبدو مصر کے شیخ الازہر مفتی محمد عبدو شیخ الازہر جن کے افکار سے متاثر ہو کر مولانا مودودی صاحب نے پاکستان میں یہ اپنا نظریہ روشن فکرانہ بنایا اور جماعت بنایا اور ان کی نہج پر اصل بانی وہ ہیں سید قطب ان کے شاگردوں میں سے اور ان کے ماننے والوں میں سے تھے شیخ محمد عبدو انہوں نے دنیا کو نہج البلاغہ کا تعرف کروایا ہے خود پہلے بتایا کہ میں کیسے عاشنا ہوا وہ بتاتے ہیں میں کسی اور موضوع کی تحقیق کے لیے لائبریری میں جامیت الازہر کی لائبریری میں کتابیں دیکھ رہا تھا عدبی موضوع کی پیگیری کرتے ہوئے اور اس دوران مجھے عدب کی ایک کتاب ملی بنا میں نہج البلاغہ میں نے اس کو کھولا اور عدبی عبارتیں اس کی دیکھنا شروع کی اور پھر اس کتاب نے مجھے نہیں چھوڑا اور میں اس کتاب کو ختم کیے بغیر میں نے زمین پہ نہیں رکھا پھر اس کتاب نے مجھے اپنا بنا لیا پھر میں اس کتاب کو زندگی بار نہیں چھوڑ سکا اور انہوں نے پھر تمام نسخے ادھر ادھر سے جمع کر کے اور تحقیق کی اور صحیح نسخہ صحیح عبارتوں پر مشتمل نسخہ نحج الولاغہ کا تدوین کر کے نشر کیا اسی کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے دوسرے بڑی جید عالم وہ بھی اہل سنت ہیں وہ ہیں صبح سالے صبح سالے یہ دمشق کے عالم ہیں یہ بھی اسی سطح کے عالم ہیں لیکن شیخ الازہر اور مفتی نہیں ہیں مفتی عظم نہیں ہیں لیکن بہت بڑے سکالر اور بہت بڑی جید شخصیات ہیں ان دونوں نے نحج الولاغہ پر مقدمہ بھی لکھا ہے نحج الولاغہ کی تصحیح بھی کی ہے نحج الولاغہ کے مختلف نسخے لے کر عبارتوں کو موازنہ بھی کیا ہے اور تاریخی لحاظ سے اس نحج الولاغہ کو مطن کو تصحیح کی ہے دنیا دنیا کو نحج الولاغہ متعارف کروانے والے مفتیان اور علماء اہل سنت ہیں اور یہاں پاکستان کے سننی اس کو جگہ جگہ بڑے بڑے جید افراد جو ایک طرف سے علی علیہ کی شان بیان کرتے ہیں جب نحج الولاغہ کی بات آتے ہیں کہتے ہیں یہ ساری منگڑت ہے یہ جالی کتاب بریلوی یہ بات کر دیتے ہیں جو امیر المومنین سے بڑا عقیدت بھی رکھتے ہیں کیوں یہ خطبہ سیوم یہ حضم نہیں ہوتا ان سے خطبہ سیوم وہ نادر خطبہ ہے اس موضوع پر امیر المومنین نے کبھی عمر بھر گفتگو نہیں کی تھی خلافت کے موضوع پر ایک دن یہ موضوع چھڑ گیا امیر المومنین بول پڑے اس موضوع پر اور اس پر گفتگو کی گفتگو کے دوران ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور امیر المومنین سے ایک بے ربط قسم کا غیر مربوط سوال کر ڈالا اور امیر المومنین نے اس کے سوال کا جواب دیا جواب دینے کے بعد خاموش ہو گئے جو سامین تھے ان میں سے حضرت ابن عباس امیر المومنین سے عرض کی کہ وہ سلسلہ کلام جہاں ختم ہوا تھا کٹ گیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریں تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں ابن عباس اب نہیں ہو سکتا یہ ایک جذبہ تھا جو ابر آیا تھا جو ساری زندگی میں نے دبا کے رکھا تھا یہاں ابر آیا اور میں نے کچھ کہہ دیا وہ جو ابر کے آیا تھا وہ بیٹھ گیا ہے اب دوبارہ نہیں کر سکتا اس موضوع پر گفتگو ابن عباس کہتے ہیں میں نے ساری عمر کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں کیا جتنا اس نادان کی بے جا بات پر کیا کہ جس نے اس موضوع پر جہاں پہلی دفعہ امیر المومنین شروع ہوئے اس پر گفتگو کرتے ہوئے چونکہ دوسرے بھی امیر المومنین سے یہ موضوع جب چھیڑتے امیر المومنین ڈانٹ کے ان کو منع کر دیتے کہ خبردار یہ موضوع چھیڑو نہیں اس میں کیا رکھا ہے لیکن اس دن کیا مناسبت بنی خود حضرت نے یہ موضوع چھیڑ دیا اس میں خلافت کا ذکر کیا اور اس میں شروع میں یہ فرمایا کہ میں خلافت کا حق دار تھا لیکن مجھے نظر انداز کر کے اور کسی اور کو خلافت دے دی گئی اور اس کے بعد جب ان کا دور ختم ہوا تو انہوں نے دوسرے اپنے نامزاد جانشین کو دے دی پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ کو دے دی تینوں حکومتوں پر اور تینوں شخصیات پر تبصرہ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے اور اہل سنت کا تو یہ مبنہ ہے نا کہ صحابہ آپس میں جو کچھ کہتے ہیں آپ کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے باقی صحابہ کے بارے میں ایسی ہی ہیں مثلا جب کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کو کچھ لوگ برا بلہ کہتے تھے تو یہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے چونکہ وہ صحابہ تھے وہ جو کہتے تھے یہ بھی صحابہ ہیں صحابہ آپس میں جو مرضی کہیں عوام کو امت کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے اس فارمولے کے تحت اگر امیر المومنین بھی تو صحابی ہے آپ کے نزدیک اور صحابیوں نے صحابیوں کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے تو آپ اس کو کہہ دو نا یہ بھی اجتحاد ہے ان کا ٹھیک ہے یہ ہے انہی کی بات ہے لیکن ان کے اپس کی بات ہے ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے لیکن ہے ان کی بات ہے انکار کیوں کرتے ہو یہ کیوں کہتے ہیں پورا نحج البلاغہ ہی بات لے پورا نحج البلاغہ ہی غلط ہے یہ آپ نحج البلاغہ کو ایک صفحہ تو پڑھ کے دیکھو پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھو یقین جان لے کوئی بازمیر منصف انسان نحج البلاغہ کا پہلا صفحہ پڑھ لے یہ نحج البلاغہ کو ختم کیے بغیر نہیں چھوڑے گا مفتی محمد عبدو کی طرح کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو جورج اورداد عیسائی ہے ابو نعیمہ عیسائی ہیں یہ وہ بڑے بڑے اسقالر محقق ہیں جو اسیر ہو گئے نحج البلاغہ کے جب نحج البلاغہ سے عاشنا ہوئے پھر صرف نحج البلاغہ کے ہو کے رہ گئے وہ اپنی ڈگری اور اپنے متعلیات اور اپنا سارا بھول گئے سب کچھ اور نحج البلاغہ ایسی ہی حقیقت ہے جس کو یہ لطفہ جائے ذائقہ اس کی زبان پر چڑھ گیا وہ نحج البلاغہ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے اس میں امیر المومنین علیہ السلام اس خطبہ کے ایک حصے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ اس سیوم کو حکومت ملی اور بنو امیہ کو موقع ملا تو انہوں نے کیا کیا بیت المال کے ساتھ کیا کیا انہوں نے الہ انقام سالس القوم نافجا از نئی بینن نسیل ہی و مؤتلف ہی وقام معاہ بنو ابی ہے یعنی تیسرے خلیفہ کو جب خلافت ملی اہدہ ملا تو اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے جو افراد تھے بنو امیہ وہ بھی آگئے خلافت اسے امی بنو امیہ کو گسنے کا موقع مل گیا مروان اور دیگر افراد پھر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا حکومت میں آتے ہی سب سے پہلا حملہ بیت المال پہ کیا پیسوں پہ کیا کس طرح سے کیا یہ ابی امیر المومنین چشمدید گواہ ہیں چونکہ مدینہ میں ہیں اور نزدیک سے دیکھ رہے ہیں کہ بیت المال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حکومتی کارندے کیا کر رہے ہیں اس طرح سے بیت المال لوٹنا شروع کیا چرنا شروع کیا لطارنا شروع کیا جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ کھاتا ہے آپ اونٹ مان نہیں ہیں یقیناً مجھے یقین ہے اونٹیں صرف تصویروں میں دیکھے ہوں گے یا قربانی کا دوڑتا ہوا کوئی اونٹ دیکھا ہوگا آپ نے لیکن جو گاؤں میں رہتے ہیں میں چونکہ دہاتی ہوں اونٹ دیکھے ہوئے ہیں نزدیک سے دیکھے ہوئے ہیں ان کو چارہ چرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے ان کو باقی جو سمان اٹھاتے ہوئے اور ان کی معمولات دیکھے ہوئے ہیں اس لیے سنی ہوئی بات نہیں اونٹ خزاں کے موسم میں بڑے عذاب میں ہوتا ہے چونکہ زمین خوشک ہو جاتی ہے گاس بوس نہیں ہوتا تو اونٹ پھر اپنی گردن سے فائدہ اٹھا کے درختوں کی کانٹے اور جھاڑیاں کھاتا رہتا ہے اس وقت لاغر ہو جاتے ہیں دبلے ہو جاتے ہیں لیکن جب بہار آتی ہے زمین جو جوش آتا ہے چارہ اگتا ہے اور ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے وہ اونٹ کے کھانے کی ہے گائے بینس یہ منتخب چیز کھاتے ہیں اونٹ ایسا نہیں ہیں اونٹ ہر چیز کھاتا ہے جو بھی زمین سے اگتا ہے وہ اونٹ کھا لیتا ہے لیکن جب فصل بہار میں ہر طرف ریل پیل ہوتی ہے چارے کی اس کے اونٹ کے چارہ کھانے کا سٹائل بدل جاتا ہے یہ کھاتا کم ہے لتارتا زیادہ ہے پونسے لتارتا ہے بیٹھتا ہے اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر خارش کرتا ہے اس کے اوپر اور ہر کام کرتا ہے یعنی ایک خوشی سے نحال ہوتا ہے ہر طرف اس کو چارہ ہی چارہ نظر آتا ہے تو وہ کھانے سے زیادہ لتارتا ہے امیر الممنی نے یہ تشبیح دی ہے کہ بنو امیہ نے بیت المال اس طرح سے لتارا اور کھایا جس طرح فصل بہار کا اونٹ چارہ چرتا ہے وَقَامَ مَعَاهُ بَنُوا عَبِيهِ يَخْذِمُونَ مَعَلَلَّهِ خَزْمَةَ الْعِبْلِ نِبْتَةَ الرَّبِي خوب اگر کسی کو یہ بیان امیر الممنین کا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا تلخ ہے تو صحابی سمجھ کے ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے بارے میں اس منطق قول کے مطابق کہ صحابہ آپس میں جو بھی کریں وہ بھائی بھائی ہیں صحابہ ہیں تو اس نحج البلاغہ کو رد نہ کرو یہ بہت محرومیت ہے نحج البلاغہ پہ کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ انسان بدبخت ہو جاتا ہے نحج البلاغہ کی دنیا سے دور رہے اور محروم رہے اسی طرح امیر الممنین علیہ السلام نے ایک دیگر خطبہ میں بھی بیت المال کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے امیر الممنین علیہ السلام پر اعتراض ہوا بیت المال امیر الممنین نے امیر الممنین نے اقتصادی نظام نئے سرے سے اس دیوالیہ مملکت میں نئے سرے سے بنانا شروع کیا سیاسی طور پر بھی اس میں چونکہ وہ اس دور کا سیاسی بہران آج تک موجود ہے ابھی تک حال نہیں ہوا جو خلیفہ السیوم کے قتل سے شروع ہوا اور امیر الممنین کی حکومت میں جاری رہا اور فتنے اور بہران وہ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوا اس سے یہ ایک موج ایک اسطلاح ہے میں پہلے اس پر شاید مفصل گفتگو کر چکا ہوں موج سواری یعنی ایک موج لہر اجاد کر کے پھر اس لہر پر سوار ہو کر انسان اپنا مفاد حاصل کرتا ہے جیسے اسلام کے خلاف مغرب نے ایک لہر اٹھا ہی ہے اسلاموفویہ ایک لہر ان کے خلاف اٹھا کر پھر اس لہر سے استفادہ کرتے ہیں یہ موج فارسی میں اس کو موج کہتے ہیں امواج عربی میں بھی موج کہتے ہیں جیسے ہم لہر کہتے ہیں پنجابی میں موج اور چیز ہوتی ہے لیکن عربی میں موج لہر کو کہتے ہیں خب لہریں ابھی تو ایک کھیل بھی ہے سمندری کے بعض تیراک بڑا خطرناک ہے متلاتم سمندر میں جاتے ہیں جہاں وہ بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں چل اور اس میں وہ سکٹنگ کرتے ہیں یعنی ان امواج کے اوپر بپری ہوئی لہروں کے اوپر سکٹنگ کرتے ہیں یہ بڑا مقبول مہمجور لوگوں کے لئے کھیل ہے ملک کے اندر کوئی لہر شروع ہوتی ہے پھر دوسرے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں موج سواری کرتے ہیں یہ جو خلیفہ کے ساتھ ہوا اس میں بنوامیہ کا بڑا کردار تھا تاریخی طور پر حالات جو خراب کیے جس کی سزا خلیفہ کو بگتنا پڑی یہ بنوامیہ کا کیا درتا تھا سارا کچھ اور بنوامیہ یعنی خلیفہ کی کوئی مدد نہیں کی خلیفہ جب محاصرے میں تھے اور لوگ ان کے گھر کے اندر گس رہے تھے اس وقت بھی پوچھتے تھے کہ وہ نہیں پہنچے مدد کے لئے انہیں کہا جا رہا تھا کہ شام سے بھی فوج چل پڑی ہے مصر سے بھی فوج چل پڑی ہے اور بسرہ سے بھی فوج چل پڑی ہے فلان جگہ سے بھی فوج چل پڑی ہے تو خلیفہ بار بار پوچھتے تھے کہ وہ افواج جو آ رہی ہیں مجھے نجات دینے کے لئے وہ کہاں پہنچیں ہیں تو ان کو کہتے تھے بس ابھی قریب ہیں مدینہ کے دروازے تک پہنچائیں خبر آئیے وہاں جگہ پہنچائیں اس طرح خلیفہ کو ادیرے میں رکھ کر آخر تک اور منتظر تھے کہ یہ کام ہو جائے اور وہ ہو گیا پھر یہ ایک لہر اٹھی فتنی کی صورت میں بہران بنا اس لہر پر مکمل سواری اور سکٹنگ کی بنوہ میاں نے خلیفہ کی مظلومیت کا جھنڈا بنایا ان کی کمیز کا اور لے کر پھر گلی گلی کچھا کچھا شروع ہو گئے امیر المومنین کے خلاف اور پھر پہلے جنگ جمل چھیڑی پھر جنگ سفین چھیڑی بغاوت کی شام میں اور حملے کیے لوٹ مار شروع کی پھر ایک دن بھی آرام کا کسی کو بسر کرنے نہیں دیا انہوں نے وہ موج ایجاد کر کے اس موج پر سوار ہوئے اور اس سے استفادہ کیا انہوں نے اب امیر المومنین اپنے اہد میں اتنے بہرانی حالات میں بعض وقت انسان تعجب کرتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے اس شخصیت پر اور اس نفسیاتی حالت پر کہ جو انسان اتنے بہرانوں میں گھرا ہوا ہو ہر طرف سے اور اس کے باوجود عبادت دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں آرہا خطبہ دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں آرہا سیاست دیکھیں اس میں گبرات نہیں لگتی بکھلات نہیں لگتی اور ہر چیز پر تسلط کے ساتھ امیر المومنین قابو رہ کر اور اپنا کام چلا رہے ہیں ایسے میں ہی امیر المومنین معمول کے کام بھی کر رہے ہیں بھائی کے جنگیں شروع ہیں بہران ہیں فتنے ہیں ناغوار خبریں آ رہی ہیں روزانہ اور منتظر رہتے تھے کہ اب کس علاقے سے کیا خبر آنے والی ہے اپنوں سے شکوا کرتے تھے کوستے تھے ان کو لیکن اپنے معمولات کو مثلا اسی حالت میں یتیموں کو ایک دن بھی نہیں بھولے روزانہ جو راشن ان کو دینا تھا وہ دے کے آتے یہ نہیں کہ معاویہ نے بغاوت کر دیا تو یتیم فراموش کر دیا حالات ملکی خراب ہیں تو بیواؤں کے پرسانحال نہ ہو بیماروں کے پرسانحال نہ ہو چھوٹے کام تھے یا بڑے کام تھے وہ سب امیر المومنین نے بڑے تسلی اور آسودگی سے جاری رکھے ان میں سے ایک کام بیت المال کی تقسیم تھی امیر المومنین کا یہ وطیرہ تھا کہ روزانہ بیت المال میں انکم ہوتی اور روزانہ جتنی انکم ہوئی تھی وہ ساری بیت المال سے نکال دیتے جس کا حق تھا اس کو دے دیتے اور آخری شخص امیر المومنین خود بیت المال میں جہڑو لگا کر بلکل خالی کمرہ تالہ لگا کے گھر آتے تھے چراغو جا کر یہ امیر المومنین کی اقتصادی پالیسی تھی اس طرح سے بیت المال اب یہ بیت المال کی تقسیم قبول نہیں تھی لوگوں کو پوچھتے تھے امیر المومنین سے کہ آپ مساوی کیوں تقسیم کرتے ہیں پہلے تو مہاجر کو زیادہ ملتا تھا انساری کو کم بدری کو زیادہ ملتا تھا دوسروں کو کم مردوں کو زیادہ ملتا تھا دوسروں کو کم بنومیہ کو زیادہ ملتا تھا فلاں کو کم آپ نے یہ سب بدل کیوں دیا سارا نقشہ تو امیر المومنین اس وقت یہ فرماتے تھے کہ یہ جو عدالت کی تقسیم ہے پھر چند جملے ہیں ابھی میں نے وہ نوٹ بھی نہیں کیے وقت لگ جائے گا اس میں امیر المومنین نے دو مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم مجبور کرتے تھے امیر المومنین کو اپنی ضرورتیں بتاتے تھے خصوصاً امیر المومنین کے اپنے بھائی عقیل جن کے بارے میں نحج الولاغہ میں پورا خطبہ ہے امیر المومنین فرماتے ہیں میں جب عقیل کے خاندان کو دیکھتا ہوں کسیر الولاد تھے ان کے بیٹے بہت تھے اور یہی ساری اولاد کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھی یہ علی علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے تھے یہ سارے حضرت عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل ان کے بھائی اور یہ سارا خاندان آل عقیل یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے امیر المومنین کے حکومت میں امیر المومنین فرماتے ہیں میں جب عقیل کے بچوں کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے میں حاکم ہوں میں خلیفہ ہوں اور میرے بطیجے میرے بھائی کے بچے ان کی پیٹ سے جا کر لگ گئے ہیں اور ان کی پسلیاں ایڈیاں نظر آتی ہیں ڈھانچے ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے ہیں اور میں روزانہ ان کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے لیکن میں بیت المال اس دلیل سے کہ میرے بھائی ہیں میں ان کو نہیں دے سکتا ان کا اتنا ہی حق دیتے تھے اب دیکھ لیں بنو میا کیا کرتے تھے اور امیر المومنین نکیہ نظام نافذ کیا اور ایک دن عقیل شکوہ لے کر آئے اور آ کر کہا بھی کہ آپ کیسے بھائی ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے اور میری حالت دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ پھر بھی مجھے میری ضرورت کے مطابق نہیں دیتے امیر المومنین نے وہ معروف واقعہ جو کتابوں میں ہیں سیرت علی علیہ السلام میں مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین نے ایک لوہہ گرم کروایا اور گرم کر کے ان کے قریب کیا ہاتھ میں کہا کہ یہ لیں انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا چھوہ نہیں قریب دو روک کے رکھا امیر المومنین کہ ہاتھ جلے نہیں لیکن اتنا قریب کیا کہ ان کو پتہ جل جائے کیا ہے اور وہ جب گرم لوہہ ان کے قریب آیا تو ایک دم ہاتھ پیچھے کھینچ کے بہت ناراض ہوئے کہ میں مدد کے لیے آیا ہوں اور آپ میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں امیر المومنین نے فرمایا کیوں کیا ہوا کہا گرم لوہہ مجھے آپ لگا رہے ہیں پکڑا رہے ہیں تو امیر المومنین نے کہا کیا حرج ہے گرم لوہہ پکڑنے میں کہا جل جاؤں گا امیر المومنین نے کہا کہ یہ تو چولے میں میں نے دنیا کی آگ سے گرم کیا ہے اگر تجھ سے دنیا کی آگ گرب برداش نہیں ہوتی تو مجھے جو مشورہ دے رہے ہو وہ تو جہنم کی آگ کا ہے وہ تو اخر بھی آگ کا ہے اگر بیت المال میں میں نے تصرف کر دیا یہ ایک جگہ امیر المومنین نے فرمایا ایک جگہ پر امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے خاردار جہڑیوں پہ برہ نہ کر کے میری پیٹ کو گسیٹا جائے اور مجھے شکنجے دیے جائیں میرے ہاتھ پاؤں کے اوپر چٹانے رکھی جائیں مجھے دوب پہ کھڑا کیا جائے اور مجھ سے یہ چاہ جائے کہ آپ کو یہ سارے شکنجے اس وقت ختم کریں گے کہ آپ چونٹی کے موں میں جو کا چھلکہ چھین لو تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں یہ شکنجے برداشت کر کے قتل ہو جانا اور میں شہید ہو جانا پرداشت کرنوں گا لیکن چونٹی کے موں سے ناحق لکمہ نہیں چھینوں گا جو کا چھلکہ نہیں چھینوں گا اب آپ توجہ فرمائیں کتنا فرق پڑا حکومت میں کتنا فرق پڑ گیا کون سی حکومت کی جگہ کیسی حکومت آگئی اور اس حکومت کے خوگر اس حکومت کے عادی اس حکومت میں اب کیسے فٹ ہوتے ہیں لہٰذا امیر المومنین کے ہر کام پر اتراز ہے کہ آپ بیت المال ایسے کیوں تقسیم کرتے ہیں آپ مساوی کیوں تقسیم کرتے ہیں اور خصوصاً یہ جو صدارتی خطبہ امیر المومنین نے دیا جس کا ایک اختباس میں نے خطبہ نمبر پندرہ کے نام سے پڑھا ہے جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میں نے پا لیا کہ عورتوں کا جہیز اور عورتوں کا مہر بن چکا ہے میں وہاں سے بھی اس کو باہر نکالوں گا یہ خطبہ سب نے سنا امیر المومنین کے حامیوں نے سنا مخالفوں نے سنا سارے لرز اٹھے چونکہ سب کے گھر بھرے ہوئے تھے بیت المال سے اٹے ہوئے تھے بیت المال سے سب کے گھر خواہ وہ امیر المومنین کے حمایت کر رہے تھے یا وہ امیر المومنین کے مخالف تھے لہٰذا انہوں نے الگ الگ مخالفین نے الگ ٹولیاں بنائیں میٹنگ شروع کی اور حامیوں نے الگ ٹولیاں بنائیں اور میٹنگ شروع کی حامیوں میں دو معروف شخصیات ہیں اور ان میں ایک حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں جو امیر المومنین کے بڑے کٹر حامی ہیں خب ان دونوں نے بیعت بھی کروائی خود بھی کی انہوں نے جب یہ سنا اب یہ موضوع میں اس وقت ذکر کرتا جب پہلے ان کے اموال آپ کے سامنے پیش کرتا کہ امیر المومنین کی حکومت میں یا خلیفہ سیوم کے زمانے میں ان دونوں نے سپریم کونسل کے ان دو افراد نے کتنا مال بنایا اور کہاں کہاں تھا ان کا کتنا وسیع مال تھا ان کا کس کس شہر میں تھا اور کتنا اموال تھے ان کے اب جب انہوں نے یہ سنا پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے ہم تو اس چکر میں تھے کہ ہمیں مزید ملے گا موقع ملے گا اور جو مخالف تھے عمر بن آس نے شام میں فوراں خط لکھا معاویہ کو چونکہ اس وقت تک تو معاویہ نے بغاوت نہیں کی تھی ابھی خلیفہ پہلے دن خطل ہوئے ہیں دوسرے دن امیر المومنین نے خطبہ دے دیا اور اس خطبے کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ میں پہلا کام بہت المان لوٹا ہوں گا اقتصادی اصلاحات مملکت مستحقم اسی سے ہوتی ہے معیشت کی مضبوطی سے پہلا کام معیشت کو ٹھیک کروں گا اور معیشت ٹھیک اس لیے نہیں کروں گا کہ پہلا جو لوٹنے والا ٹولہ تھا وہ نکال کے نیر تازہ دم ٹولہ لے ہوں گا کہ تم لوٹو یہ نہیں ہے معیشت اصلاح کرنے کا طریقہ فرمایا جس کے پاس بیت المال کی پائی بھی ہے وہ وہ واپس لے لوں گا دوست بھی گھبرا گئے دشمن بھی گھبرا گئے بات ہی گھبرانے کی تھی اور اگر آج آپ کے درمیان یہاں اس مسجد میں آ کے کہیں جس کے پاس ناجائز پیسہ ہے میں نکال لوں گا تو مجھے نہیں لگتا ان طالب علموں کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوگا مسجد میں چونکہ امکان یہی ہے کہ ان طالب علموں کے پاس ناجائز پیسہ نہیں ہے کوئی ان کے پاس جائز بھی نہیں ہوتا تو ناجائز کہاں سے بیچاروں کے پاس آئے گا لیکن باقی ہمارا یہاں بیٹھنا دشوار ہو جائے گا اگر امیر الممنین کہیں کہ جس کے پاس ناجائز پیسہ جہاں بھی ہے اس کے حق نامے اور نکاح نامے میں حق مار اور نکاح نامے میں میں وہاں سے بھی کھینچ کے نکال لوں گا میں پیٹ سے نکال لوں گا میں گلے سے کھینچ کے نکال لوں گا تو پھر گھبرات تو تاری ہوتی ہے اس بات کے اوپر اور امیر الممنین نے یہ کام کیا عملاً سب سے پہلا کام اعلان کر کے اسی دن فوراً خلیفہ کے گھر میں ٹیم بیجی بیت المال بیج کے خلیفہ کے اموال کو لسٹ بنایا خلیفہ کے ذاتی اموال کون سے ہیں بیت المال کتنا ہے خلیفہ کا ذاتی مال کافی سارا تھا چونکہ خود وہ سروتمند تھے خلیفہ پہلے سے سروتمند تھے خلیفہ بننے سے پہلے دولتمند تھے مسلمان ہونے سے پہلے سروتمند تھے دولتمند تھے چونکہ بنوہمیہمیسے تھے اور تاجر تھے لہٰذا پہلے سے ان کے پاس دولت سروت تھی لیکن کچھ حصہ بیت المال کا بھی ان کے گھر کے اندر موجود تھا امیر المومنی نے پہلا کام یہ کیا لسٹ بنائی وہ لسٹ تاریخوں میں موجود ہے اونٹ گھوڑے خچر نیزے تلواریں ڈھال زرا اور بہت سارے غلات یہ زکاة کی مد میں یا خراج کی مد میں تھے وہ سارے سب سے پہلے وہ اٹھوائے اور بیت المال میں پہنچائے یہ نہیں کہا کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر زخیرہ کر دیں اسی دن جو کچھ آیا اونٹھوں سمیت سارا تقسیم کر دیا جس کو دینا تھا اسی دن دے دیا جھڑو لگا کے گھر چلے گئے دوسرے دن دوسرا تیسرے دن تیسرا چوتھے دن چوتھا روزانہ اب امریاس نے خط لکھا معاویہ کو کہ اس پالیسی کا اعلان ہو گیا ہے تو دیکھ لے کون زد میں آئے گا سب سے پہلے تو اور تیرا خاندان اور پھر اس کے بعد میں اور ہمارے سارے ساتھی تو اب فیصلہ کر کرنا کیا ہے جلدی کوئی فیصلہ کر اس سے پہلے کہ علی کا ہاتھ تیری گردن پہ جا پہنچے تو پہلے کچھ فیصلہ کر لہٰذا امیر المومنی نے ابھی معاویہ سے تقاضی نہیں کیا تھا بیعت کا اسی واقع سے معاویہ نے پالیسی بنا لی تھی کہ یہ حکومت اس کو نہیں کمیاب ہونے دینا نہیں چلنے دینا اور پھر وہ خلیفہ کی قتل کا انہوں نے مہانہ بنا کر ایشو بنا کر پھر وہ فتنہ کھڑا کیا جو آج تک امت کو تقسیم کی ہوئے آج تک اسی کے نقصانات ہو رہے ہیں ورنہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا قتل خلیفہ اس سیوم تک نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی کوئی جگڑا کسی کا کسی سے نہیں تھا بھلے محرومیت تھی حق تلفی تھی لیکن اس حق تلفی پر کوئی ایسا ردعمل نہیں تھا کہ جس سے امت دوئیسوں میں بٹ جائے اس واقعہ نے سب کو تقسیم کر دیا اور یہ بنو امیہ کا ایجاد کیا ہوا تھا خب اب آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین نے بیت المال کا جو بنو امیہ کے ہاتھوں حشر ہوا وہ ذکر کیا کہ وہ کس طرح چرتے تھے اور کیسے جمع کرتے تھے اور پھر خود بیت المال کی اصلاح کا کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑے اور جتنا آگے بڑے معیشت کی اصلاح کا اتنا ہی سروت مندوں نے امیر المومنین کی دشمنی کی اور امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر اور گروہ بنائی اور پراپوگنڈا کیا اور بدنام کیا اور شورشے کی اور پوری مملکت کو بے نظم کر دیا اور پھر آخرکار امیر المومنین کی شہادت اور شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام اور وہ زیادہ مظلومیت کا دور ہے چھے ماہ جو امام حسن علیہ السلام نے حکومت کی اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اقتدار اس پلاننگ کے مطابق بنو امیہ کی جولی میں اور انہوں نے اس کو خلافت بھی ختم کر دی امامت بھی ختم کر دی دینی رنگ اس کا ختم کر کے اس کو محض ملوکیت بنا دیا اور پھر اس کے بعد یزیدیت اور اب امام حسین کا دور آ گیا ہے امام علی کا دور تھا پھر امام حسن کا اور اب امام علی کا دور ہے تاریخ تحلیلی تاریخ تجزیاتی تاریخ جاننا ضروری ہے یہ بھی ان طالب علمین طالب علمان حسرتوں میں سے ایک حسرت تھی کہ کبھی موقع ملے کہیں طلاب کے سامنے عوام کے سامنے جوانوں کے سامنے تجزیاتی تاریخی یعنی تاریخ کے تجزیہ کر کے پیش کیا جائے تاریخ کو ایسے سبق کے طور پر قائدے کے طور پر نہ پڑھایا جائے بلکہ تاریخ کو تجزیہ کر کے اور تاریخ کو تاریخ کی منطق پر پرخ کر اور تاریخ کو اس سوشیالوجی کے پیمانے میں ڈھال کر اس کو مطالعہ کیا جائے تاکہ جس تاریخ کے ہم وارث ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس میں ہوا کیا ہے کس نے کیا کردار ادا کیا ہے اور تاریخ میں افراد نہیں کریکٹر جاننا ضروری ہے چونکہ یہ کریکٹر تقرار ہوتے ہیں یہ آج موجود ہیں سب آج موجود ہیں ہر طبقہ جو امیر المومنین کے زمانے میں تھا وہ آج موجود ہے ایک ایک کردار موجود ہے نام بدل گیا ہے فرد بدل گیا ہے مسناق بدل گیا ہے لیکن کردار وہی موجود ہے تو آج کے آج کی نسل ہیں اور آج کے مسائل کے ذمہ دار ہیں ہم امیر المومنین کے زمانے کے مسائل کو سلجہنے کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم خلیفہ سیوم کے زمانے کے مسائل کو سلجہنے کے ذمہ دار نہیں ہیں وہ اثر گزر چکا ہے تو پھر ہم کیوں اس میں جاتے ہیں اس میں جاتے ہیں اس کے کردار دیکھنے کے لیے عبرت کے لیے اور ان کرداروں کو آج اپنے زمانے میں ڈھونڈنے کے لیے ان اپنے زمانے کے ان مسائل کو سلجہنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جاکنا ضروری ہے جس طرح قرآن کریم نے تاریخ سابقہ امتوں کی بیان کی ہے اور ان کے کردار بیان کیے ہیں سنتِ الٰہی کے طور پر تاکہ ہر نسل اپنے زمانے میں ان کرداروں کو دیکھ کر اپنا نظام بنا سکے اب امام حسین علیہ السلام کا دور ہے امام حسین علیہ السلام کسی چیز سے دستبردار نہیں ہے شیعہ پہلا سبق امام حسین کا پہچانو حسین کو یہ آپ پڑھتے ہیں نا کلام باز شائروں کے نہ پوچھ ہے نا ایک بڑا سوریلا قسم کا کلام ہے جو عمومن ذاکرین پڑھتے ہیں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یعنی نہ پوچھو کہ حسین کیا ہے حسین کیا ہے وہ پھر آگے شائرانہ باتیں شروع جاتی ہیں پھر تخیل کی دنیا میں شائر لے جاتا ہے امام حسین کو بھی اور امام حسین کے بارے میں نہ پوچھنے والے کو بھی پہلے اس کو کہتا ہے کہ نہ پوچھئے خب نہیں پوچھتے آپ جب کہہ رہے ہو نہ پوچھو تو نہیں پوچھتے اب جب کہ نہیں پوچھا ہم نے تو بتانا شروع کیا پھر کہاں لے گئے امام حسین کو بھی تخیل ملے گئے نہ پوچھنے والے کو بھی تخیل ملے گئے نہ پوچھو پوچھئے حسین کیا ہے جانو حسین کیا ہے یہی تو راز دین ہے یہی تو رمز دین ہے اللہ ما اقبال فرماتے ہیں کہ پوچھو حسین کیا ہے اگر حسین سمجھ میں آ گیا سارا دین سمجھ میں آ جائے گا اگر حسین کو نہیں سمجھے پھر کچھ بھی نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھے جتنے اللہ ما بن جاؤ اگر حسین سمجھ میں نہیں آئے کچھ سمجھ میں نہیں آئے حسین پہلا قدم کیا ہے کسی دین کے کسی مطلب سے دین کے کسی موضوع سے دین کے کسی حق سے دست بردار نہیں ہے کسی سے بھی چھوٹا ہو یا بڑا جو حق ہے وہ انجام پائے گا حکومت سے دست بردار نہیں ہے امت سے دست بردار نہیں ہے حق سے دست بردار نہیں ہے اسلام سے دست بردار نہیں ہے دین سے دست بردار نہیں ہے لوگوں سے دست بردار نہیں ہے جو سب سے دست بردار ہیں ان سے بھی یہ دست بردار نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے امام کو دستبرداری کے لیے نہیں بنایا دستگیری کے لیے بنایا ہے دستبردار یعنی ہاتھ چھوڑ دینا ہاتھ اٹھا لینا امام دستگیر ہوتا ہے یعنی ہاتھ تھامنے والا ہر ایک کا ہاتھ تھامنے والا نجات دینے والا امام حسین نے ہاتھ تھامنا ہے سب کا اور لوگوں کو طرف ہاتھ بڑھایا امام میرا ہاتھ تھامو نہیں تھامنے کسی چیز سے دستبردار نہیں ایک ایک چیز یاد دلا کر کہ یہ دین خدا ہے یہ حق ہے یہ میرا حق ہے یہ اہل بیت کا حق ہے یہ مسلمانوں کا حق ہے یہ امت کا حق ہے یہ اسلام کا حق ہے ایک ایک حق زندہ کیا اور ایک ایک حق لوگوں کو بتایا اس حق میں سے بیت المال بھی ہے لہٰذا علامتی دور پر امام حسین علیہ السلام نے اس مال کو لیا یہ بتانی کے لیے کہ یہ سارا مال جو تمہارے پاس موجود ہے یہ سارا جو علی علیہ السلام نے کہا تھا میں لوٹاؤں گا لیکن نہیں لوٹا سکے چونکہ امیر الممنین کی حکومت ہی چلنے نہیں دی ختم کر دی اور امام حسین کی حکومت نہیں چلنے دی ختم کر دی امام حسین فرماتے ہیں اب وقت آ گیا ہے تم نے ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے پائی پائی کا حساب دینا ہے حساب لینے کے لیے کون ساتھ آیا ہے کوئی بھی نہیں اکیلے حساب لینا ہے خاندان کے ساتھ مل کر حساب لینا ہے اپنے بچے اور بی بیوں کے ساتھ مل کر حساب لینا ہے اسی کا نام حسینیت ہے اسی کے لیے یہ عذاب برپا ہے اسی ذکر کو اسی ہستی کو اسی شخصیت کو اس اقدام کو زندہ رکھنے کے لیے تمام نسلوں کے اندر قیامت تک اس کا نام ازاداری ہے عزیزان ازاداری رسومات نہیں ہیں رسوماتی آج ختم ہو گئی کل سے معمولات شروع ہو جائیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام کا راستہ آج سے شروع ہوا ہے ختم نہیں ہوا ایک مرحلہ انجام پایا ہے اب اصل مرحلہ آگے باقی رہتا ہے حسینیت ہم نے بہت سادہ سمجھی ہے بہت سادہ اور اس حسینیت کو خود جان بوجھ کے ہم نے سادہ بنایا ہے حسینیت کیا ہے رس میں عذا کرنا اس رس میں عذا میں پھر رس میں عذا کرنا پھر آخر میں لنگر کھا لینا یہ حسینیت ہے بہت بڑا کام کیا اس سال مجالے سے محرم کی عذا محرم کی اور پھر بی بی سے کہ بی بی یہ آپ کا مطالبہ تھا آپ کو حسرت تھی کہ کوئی روئے میرے بیٹے پر دیکھیں ہم اتنے مصروف لوگ ہیں وقت نہیں ہیں لیکن آپ پر عیسان کرتے ہوئے ہم آپ کے بیٹے کو رونے آئے ہیں یہ کیا تفسیر کر لی ہے آپ نے حسینیت اس چیز کا نام نہیں ہے حسین نے پانی نہیں مانگا تو حسین کی آنسو مانگے گی آنسووں سے کیا پتشنگی بجتی ہے پانی سے پتشنگی بجتی ہے امام حسین علیہ السلام پانی مانگ لیتے نہیں مانگ سکتے مانگنا نہیں ہے حسینیت حرمت انسانیت کو بچانے کا نام ہے حسینیت احترام نفوس کا قائم کرنے کا نام ہے حسینیت محترم مال کے تحفظ کا نام ہے لوٹے ہوئے مال کو لوٹانے کا نام حسینیت ہے ناموس جہاں پر لوگوں کی عزت لٹ رہی ہو اس لوٹیوی عزت کی خبریں پڑھنے کا نام حسینیت نہیں ہے اس لوٹیوی عزت کو محفوظ کرنا اور لوٹے رے کو سزا دینا مجرم کو سزا دینا یہ حسینیت ہے حسین ابن علی نے اس کے لئے قیام کیا تحفظ جان ناس کے لئے تحفظ اموال ناس کے لئے اور تحفظ ناموس ناس کے لئے اور ازاداری یہ سر مشک ہے ازاداری مشک ہے یہ مشک کرنی ہے آپ نے اس لئے کہا تھا یہ تنعیم کا ماجرہ بہت اہم ہے بڑا بنیادی کام امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر کیا جتنے کربلا کے اندر اس کام کی عظمت ہے اتنی ہی عظمت تنعیم کے عمل کی بھی ہے لوٹا ہوا مال واپس لیا ظاہر ہے یہ کل لوٹا ہوا مال یہ نہیں تھا سارا لوٹا ہوا مال یہ نہیں تھا لوٹا ہوا مال بہت اس سے بڑھ کر تھا دمشق کے خزانے بھرے ہوئے تھے پوری مملکت کے خزانے بھرے ہوئے تھے جہاں جہاں یزید کی حکومت کی قلم رو تھی بنو امیہ کی حکومت کی قلم رو تھی وہاں وہاں لوٹا ہوا مال بھی تھا وہاں پر ناحق خون بہایا گیا تھا اور وہاں پر ناموس بھی لوٹی ہوئی موجود تھی اس سب کو بچانا امام کا فریضہ تھا یہی بات ان بزرگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جو قابے میں سجدے کر کے اور قابے میں لبائک کا ورد کر کے سمجھ رہے تھے بڑا بہا عظمت کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہو قابے میں لوگوں کے غیر محفوظ جانوں سے آنکھیں بند کر کے قابے کے گرد گھومنا لوگوں کے لوٹے ہوئے اموال پر آنکھیں بند کر کے تولیے باندھ کے قابے کے گرد گھومنا اور لبائک کہنا اور لوگوں کی لوٹی ہوئی ناموس پر آنکھیں بند کر کے مرے ہوئے ضمیر کے ساتھ قابے میں آ جانا یہ نہیں ہے بہعظمت کام بہعظمت کام کیا ہے کہ یہ احرام کھول دینا تاکہ لوگوں کی جان بھی محترم رہے لوگوں کا مال بھی محترم رہے اور لوگوں کی ناموس بھی محترم رہے اس لیے سیدو شہدان نے قیام کیا قابہ سے قیام کیا قابہ سے خروج کیا قابہ سے نکلے اس ستمگر نظام کے خلاف اور یہ پہلا قدم اٹھایا تنعیم میں یہ علامتی کام تھا یوں نہیں تھا کہ سارا لوٹا ہوا مال یہی تھا جو امام نے لے لیا یہ ایک علامتی کام تھا اور یہ کام پہلی دفعہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں کیا امام حسین علیہ السلام سے پہلے بہت سوریں کیا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور امام حسین علیہ السلام نے بھی پہلی دفعہ نہیں کیا اس سے پہلے ایک دفعہ یہ کام کر چکے تھے معاویہ کے زمانے میں یہ مسادرہ ہو چکا تھا پہلے امیر المومنین نے یہ کام کیا سب سے بڑھ کر امیر المومنین نے یہ کام کیا مسادرہ لوٹا ہوا مال واپس بیت المال ملائے خزانے ملائے اس لیے امیر المومنین کی حکومت میں انتشار پیدا ہو گیا کیونکہ ہر ایک نے بیت المال لوٹا ہوا تھا کسی نہ کسی بہانے سے اس کے گھر میں بیت المال پہنچا ہوا تھا امیر المومنین کو جب خلافت ملی حکومت ملی اس سے پہلے بنو امیہ بیت المال پہ مسلط ہو کے دس سال یہ کام کر چکے تھے حکومت میں مروان اور مروان کا دستہ اور گروہ انہوں نے یہی کام کیا بیت المال لوٹا اپنے حامیوں اور ہواریوں میں تقسیم کیا امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی خطبہ دیا کہ سنو میں کس لیے آیا ہوں میں اس لیے نہیں آیا کہ بیت المال کے مو تمہارے اوپر کھول دوں گا چونکہ تم نے میری بیعت کیا مجھے ووٹ دیا میرے لیے نعرے لگائے ہیں یا علی کہا ہے تو اب ہر چیز تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا بلکہ میں ایک ایک پائی جو پہلے تمہارے گھروں میں پہنچ چکی ہے تمہارے اکاؤنٹ میں موجود ہے تمہاری جیبوں میں موجود ہے بلکہ امیر المومنین کے یہ الفاظ ہیں کہ بیت المال کا وہ پیسہ جو تمہاری عورتوں کا جہیز بن چکا ہے جو تمہاری عورتوں کا حق مہر بن چکا ہے میں وہ بھی واپس بیت المال میں لاؤں گا تمہارے پیٹ سے نکالوں گا تمہارے گلے سے کھینچ کے نکالوں گا تمہارے خزانوں سے کھینچ کے نکالوں گا اس لیے کہ میں امام ہوں میں حاکم آیا ہی اس لیے ہوں تحفظ جان کے لیے تحفظ مال کے لیے اور تحفظ بیت المال اور ناموس کے لیے تم نے جو کچھ لوٹا ہے واپس کرنا پڑے گا پھر جن جن کے پاس تھا انہیں فکر ہوئی کہ اب تو سب کچھ ہاتھ سے جانے والا ہے لہٰذا لشکر پہ لشکر بنانے لگے کبھی جمل کا لشکر بنا لیا کبھی خوارج نے لشکر بنا لیا کبھی شامیوں نے لشکر بنا لیا خب لشکر پہ لشکر بنا کے علی کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے کیوں علی مسادرہ پہ اتر آئے ہیں علی لوٹے ہوئے مال کو واپس بیت المال میں لانے کی ٹھان چکے ہیں علی عدالت خائم کرنا چاہتے ہیں لٹیرو کو تو یہ پسند نہیں یہ آج جو علی علی کرتے ہیں اور ان کی جیبوں میں کسی کا مال پڑا ہوا ہے ان کے خزانوں میں کسی اور کا مال پڑا ہوا ہے مال کسی کا لینا ہم اپنی مہارت سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں کسی کے مال پہ تجاوز کسی بھی بات سے کسی بہانے سے کسی کی غفلت سے کسی کا مال میری طرف آ گیا غنیمت سمجھتے ہیں گمشدہ کہیں پڑا ہوا ملا اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں کسی نے آنکھ ادھر کی اٹھا کے اس کا مال جیب میں ڈال لیتے ہیں یہی لوٹ ہے نہیں یہ واپس کرنی ہے بنو امیہ اور امامت میں یہی فرق ہے بنو امیہ لوٹ کا میدان خود بھی لوٹتے ہیں لوٹ کا موقع بھی دیتے ہیں سب کو اس لیے پسندیدہ حکومت ہے اس لیے مقبول حکومت ہے اور اس لیے کامیاب حکومت ہے لیکن امام ولی نہ خود لوٹتا ہے نہ لوٹنے کا کسی کو موقع دیتا ہے اور لوٹا ہوا سب کچھ واپس لاتا ہے بیت المال کے اندر اس لیے امام قبول نہیں ہے کیوں امامت سے گریزہ ہیں کیوں امامت سے دور ہیں لوگ اس وجہ سے دور ہیں اور یہی کام خلفاء نے کیا ہے پہلی دفعہ امام حسین علیہ السلام یہ کام نہیں کر رہے یہ کام پہلے خلفاء نہیں کیا ہے یہ جملہ ہماری جہالت ذہنی جہالت کا نتیجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تنعیم میں یزید کا کاروان لوٹ لیا نہ امام حسین علیہ السلام نے لوٹا ہوا مال اس کاروان سے واپس لیا قوم کا لوٹا ہوا مال امت کا لوٹا ہوا مال اور یہ آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہمارے وزریعظم صاحب انہوں نے کمپین چلائی یہی کہ میں لوٹا ہوا مال واپس لوں گا پہلے دن ہی لے ہوں گا اتنے سو عرب تو پہلے دن لے ہوں گا پھر سو دنوں کے اندر اتنے سو عرب اور لے ہوں گا پھر اور لے ہوں گا اور آخر کار جو لے کر آئے وہ آئی ایم آف کا کرزہ سارا اور مصیبت ساری لوٹا ہوا ایک پیسہ بھی واپس نہیں آیا بلکہ اپنے گروہ کو حکم دیا کہ یہ آخری حکومت ہے پہلی اور آخری جتنا تم لوٹ سکتے ہو لوٹ لو لہذا آئے دن اور لوٹ کے سکینڈل مزید بن رہے ہیں لیکن یہ حق تو بنتا ہے نا اور یہ یوں نہیں کہ یہ وزیراعظم نے ایک جماعت پہ فوکس کیا ہوا ہے ایک جماعت نے ملک لوٹا ہے چوہتر سال میں سب نے ملک لوٹا ہے سب نے ملک لوٹا ہے افسروں نے ملک لوٹا ہے بیورکریسی نے ملک لوٹا ہے جرنیلوں نے ملک لوٹا ہے مذہبیوں نے ملک لوٹا ہے سب نے ملک لوٹا ہے یہ کہاں سے ان کے پاس اتنے مربع اور جائدادیں کہاں سے آئیں لوٹ بار سے آئی ہے ساری کچھ یہ لوٹ سارا لوٹ کا مال واپس ہونا چاہیے قوم کو ملنا چاہیے سارا مال یہ کہ نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے اس لیے کہ لوٹیروں میں طاقت زیادہ ہے وزریعظم خود کہتے ہیں کہ ملک میں قانون نہیں طاقت کی حکومت ہے اور طاقت سے کوئی چیز بغیر طاقت کے چھینی نہیں جا سکتی رونے سے کوئی طاقتور کچھ بھی واپس نہیں کرتا لیکن بعض ملکوں نے یہ کام کیا ہے سوڈان کا ڈکٹیٹر عمر بشیر اس کو پکڑ دیا جتنے اموال تھے اس کے اور بیوی کے سارے واپس لے لیے سوڈانی حکومت فلپائن کا ڈکٹیٹر سابقہ اگر آپ کے ذہن میں ہو متعلیہ ہو آپ کا جس نے فلپائن کو لوٹا اور دنیا کا سب سے بڑا لٹیرہ کہلایا اس کا مال حکومت نے واپس کروایا سارا لوٹا ہوا مال انڈونیشیا کے ڈکٹیٹر سوہر تو جو تاریخی طور پر شاید اس سے بڑا لٹیرہ کوئی بھی نہیں جو اس کی مال و دولت و سروت بتائی گئی ہے وہ سارا مال واپس کروایا سارا لوٹا ہوا مال جو دنیا میں دردور پر آکندہ تھا بکھرا ہوا سارا واپس کروایا ان سے یہ دنیا میں روز مر رہا ہو رہا ہے لوٹا ہوا مال لوگ واپس کر آ رہے ہیں اور خلفہ نے اب توجہ کریں امام حسین نے یزید کے پاس ملت کا قوم کا لوٹا ہوا مال واپس ان سے لیا چونکہ قوم کی اللہ نے جو امامت ہدایت کی زبام دیا وہ امام حسین علیہ السلام کو دیا یزید قابض ہے یزید غاسب ہے یزید ستمگر ہے ناحق ہے اس کی حکومت اس سے ہر چیز واپس لینا امت کا فریضہ ہے موضوع جاری ہے یہ ختم نہیں ہوا ہمارا صرف یہ مقررہ وقت مجالس کا ختم ہوا انشاءاللہ کسی اور فرصت میں اس موضوع کے بقیہ تتمہ بیان کیا جائے گا موسیقی موسیقی